امجد علی ہے تو باہو کیونکہ میں کلام پڑھتا ہوں تو اس وجہ سے مجھے کلام امجد علی باہو کے نام سے یاد کہہ جاتا ہے ریال پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا مزبان زشان الوانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال پاکستان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں جنگ میں اور جنگ کی تسلیل احمد پرسیال کے ابرتے ہوئے ینگ سٹار سنگر ہمارے ساتھ موجود ہے سوفیانہ کلام پڑھتے ہیں کہ سننے والے حیران رہا چاہتے ہیں آج کل جو ہے یہ سلطان باہو کے کلام کی وجہ سے کافی مشہور ہو چکے ہیں آئیے انہی سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام زشان بھئی کیا حال ہے امجد علی باہو صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا کہا چاہتا ہے کہ سوفیانہ کلام آپ بڑے خوبصورت اندازیں پڑھتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے کلام پہو کی آپ کو بڑی فرمیش کی جاتی ہے آپ نے یہ سنگر سوفیانہ کلام کا آغاز گف کیا جی زشان بھئی میں نے تقریباً دس سال پہلے اس کا آغاز کیا تھا مجھے شوق تھا سوفیانہ کلام پڑھنے کا اور اب بھی میں سوفیانہ کلام ہی پڑھتا ہوں ماشاءاللہ سے جو آپ کے سامنے ہی ہے جو پڑھنا ہے میں نے کہا جاتا ہے کہ سوفیانہ کلام اور سنگنگ کافی فرق ہوتا ہے تو کیسے آپ یہ مینٹین کر لیتے ہیں جی بالکل سوفیانہ کلام جو ہے ہماری پرانی ثقافت ہے اور اولیاء اللہ کا کلام ہے یہ میں انہیں زیادہ تر پسند کرتا ہوں چونکہ یہ آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ زیادہ تر فوک میوزک کا ہی ہے اور گانے کا ہی ہے تو یہ فوک میوزک ٹھیک ہے بہتر ہے لیکن یہ بھی ہے ہماری جو ثقافت ہے اس کو بھی بھولنا نہیں چاہیے یہ کلام جو بزرگان دین کی جو خدمات ہے ان کو بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اچھا آپ کا جو کلام پڑھنے کا انداز ہے بڑا خوبصورت ہے اس میں کافی درد دیکھا جاتا ہے کہیں سے کوئی درد تو نہیں ملا نہیں کوئی ایسا درد نہیں ہے بس تھوڑا بہت جو سیکھے ہیں استادوں کی جوتیوں کے صدقہ جو ہے وہی ہے بس تمہارے سامنے ہی ہے یہ بتائے گا کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے کہا چاہتا ہے کہ جنگ کے علاقے سے آپ کا تعلق ہے طالب حسین درد مجیہد منصور بلنگی منصور بلنگی صاحب کا تعلق بھی جنگ سے ہے آپ کس کو پسند کرتے ہیں بلکل جی بلکل مجیہد منصور بلنگی صاحب بھی بہت اچھے سنگر ہیں ہماری جنگ کی پہچان ہیں اور کافی سارے سنگر ہیں بہت اچھے اچھے سنگر ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں عزت کرتا ہوں لیکن میرا آئیڈیل جو ہے وہ میرے استاد محترم استاد آسفلی سندر صاحب آسفلی سندر صاحب کا تعلق بھی جنگ سے ہے نہیں وہ ملتان سے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا تعلق جنگ سے ہے مجیہد منصور بلنگی آج کل سوشل میڈیا پر بھی ان کے چرچے ہیں اور اس وقت پاکستان کے ایک بہت بڑے سنگر بن جو گئے ہیں کبھی ان سے سیکھا بھی ہیں جی بہت کچھ ان سے سیکھنے کو بھی ملتا ہے ہمیں کافی اچھے سنگر ہیں میرے بھائی ہیں میرے دوست بھی ہیں بڑا اچھا ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقیان دے جنگ کی ہمارے جنگ کی پہچان ہیں اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ بہت سنگر تو بہت اچھے ہیں آدمی بھی بہت اچھے ہیں عزت کرتے ہیں ہم ان کی بڑے دعائیں ماشاءاللہ آپ کمال کے کلام بہتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کو کافی شرط بھی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جہاں پر پروگرام میں جاتے ہیں تو کلام بہتے ہیں کیوں نہ آج ہمارے ناظرین کو سنا دیں جی بالکل میں ضرور سناوں گا میرا نام امجد علی ہے تو بہتے ہیں کیونکہ میں کلام پڑھتا ہوں تو اس وجہ سے مجھے کلام امجد علی بہتے ہیں میں ضرور سناوں گا پر بہتے ہیں میں ضرور سناوں گا جی علی بہتے ہیں چونکہ میں کلے جلان راتح امجد علی بہتے ہیں نال شفات سر ورے آلم چھٹسی آلم سارا نال شفات سر ورے آلم چھٹسی آلم سارا سارا نبی تے جس دائی پسار سارا سارا اوہ 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 ایسے جی بتائی گا کہ امجد ہم نماز سب معاشرہ پڑھا خوبصص کلام پڑھتے ہیں آپ اور کلام آپ جب پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ شہد آپ کی فیملی میں پہلے بھی کلام پڑھنے والے ہیں جی نہیں بلکل نہیں ہماری فیملی میں کوئی بھی کلام پڑھنے والے نہیں ہیں یا سور اللہ نہیں ہے کوئی بھی سور سے لگاؤ نہیں ہیں انہیں بس یہ محنت کی کوشش کی استادوں کی جتیوں کا صدقہ میں یہاں تک پہنچا بس شوق ہے میرا ہے سب سے کہا کہ آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ کافی سنگر میں شوق رکھتے ہیں سوفیانہ کلام پڑھنے میں تو ان کو کیا پیغام دینا چاہے گی میں بلکل جتنے بھی میرے نوجوان سنگر ہیں ان کو یہ ہی کہوں گا کہ جو ہماری ثقافت ہے پرانی جو بزرگان دین نے اسلام کی خدمت اسلام کی سوفیانہ کلام کے ذریعے تو آپ انہیں بھولیے گا نہیں بلکل بھی آپ بلکل گائی ہے جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ گائی ہے لیکن یہ ساتھ ساتھ آپ سوفیانہ کلام وہ بھی ضرور پڑھئی ہے ناظرین آپ نے امجدری پاہو صاحب کی گفت گسوری آج کل سوشل میڈیا پر اور کافی شورت پاچھو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سلطان پاہو کے کلام پڑھنے میں کافی فخر محسوس کرتا ہوں کیونکہ میرا تعلق بھی جنگ سے ہے اور اسی وجہ سے مجھے امجدری پاہو کہتے ہیں ناظرین اس تک پرگام ہم لاتے رہیں گے اپنے میس پانس سے شانل بانی کو ریل پاکستان سے اجازتی علانے کی